السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وازو کب ٹوٹتا ہے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وازو کب ٹوٹتا ہے تو کچھ پانچ یا چھے چیزیں ہیں جن کے کرنے سے وازو ٹوٹ جاتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وازو کب ٹوٹتا ہے سب سے پہلا نمبر ہے اس شعب اور پاکھانا کے راستے سے کچھ بھی نکل جائے تو وازو ٹوٹ جاتا ہے دھیان رہے اس شعب اور پاکھانا کے راستے سے کچھ بھی نکل جائے چاہے ہوا ہو یا پانی ہو کچھ بھی نکل جائے تو وازو ٹوٹ جاتا ہے یہ ہو گیا پہلا دوسرا ہے لیٹ کر گہری نیند لینے سے وازو ٹوٹ جاتا ہے تیسرا ہے بے ہوشی کی حالت میں وازو ٹوٹ جاتا ہے انسان اگر کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو اس کا وازو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تیسرا چاہو تھا ہے بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو چھو لینے سے وازو ٹوٹ جاتا ہے بے گیر کپڑے کے شرمگاہ کو چھو لینے سے وازو ٹوٹ جاتا ہے یہ آپ دھیان میں رکھے گا کہ شرمگاہ آگے پیچھے دونوں ہیں اور خصوصاً بچے کو بھی جب بچے ننگے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ اٹھا لیتے ہیں وازو کے حالت میں بھی چاہے عورت ہو یا مرد ہو بچے کو بینہ کپڑے کے اگر اس کا بھی شرمگاہ ہاتھ میں لگ جائے تو بھی وازو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے دھیان میں رکھے گا یہ ہو گیا چاؤ تھا پانچوہ ہے اوٹ کا گوست کھانے سے وازو ٹوٹ جاتا ہے اور چھٹھا ہے شہبت کی نیت سے بیوی کو ہاتھ لگانے سے وازو ٹوٹ جاتا ہے اور بھی اس کے علاوہ ہے جیسے اسلام چھوڑ دینا اگر وازو کے حالت میں وہ اسلام چھوڑ دیا تو وازو ٹوٹ جائے گا تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ فضلات کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے جیسے بھائی کو پتا نہ ہو اس کو بھی یہاں چیزیں پتا ہو جائے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقی